کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میں رات کی رات رہیم تو ربی فی آخسانی سورہ میں نے رب کائنات کا انتہائی خوبصورت سورت کے اندر دیدار کیا ہے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے اچھا اس حدیث مبارکہ کے تائید کے لیے کو ردی سے مبارکہ رز کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہے حضرت ابو زرگفار جن کا نام ہے آپ کے بارکہ ہے عبداللہ بن شکیق یہ تاپی ہیں حضرت ابو زرگفار سے ملاقات کرتے ہیں عبداللہ بن شکیق رضی اللہ تعالیٰ نواب کہتے ہیں لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سألتوں عبداللہ بن شکیق آپ ابو زرگفاری سے کہتے ہیں اگر مجھے اللہ کریم یہ ساتھ اتا کرتا میں آقا کریم کے دور مبارک میں ہوتا اپنی آنکھوں سے محبوب کریم کا دیدار کرتا حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھتا میں حضور علیہ السلام سے سوال کرتا حضرت ابو زرگفار رضی اللہ تعالیٰ نواب آپ ارشاد فرماتے ہیں ان ایشین بتا تو کس بارے میں اللہ کے نبے سے پوچھنا چاہتا تھا کس بارے میں اللہ کے نبے سے سوال کرتا عبداللہ بن شکیق کہتے ہیں میں حضور کے بارگاہ میں عرض کرتا سونے آنکھ حل رہی تا رب کا سونے آنکھ کیا تو ساں رب تک آئے عبداللہ بن شکیق رضی اللہ تعالیٰ نواب کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا گئے کیا اپنے رب کو آپ نے دیکھا ہے حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نواب پیران ہوئے آپ نے فرمایا عبداللہ تُو نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا ان سے پوچھ جنہوں نے آقا کو دیکھا ہے اگر تُو نے آقا کریم کا دور نہیں پایا تو کیا ہوا ذرا ان سے پوچھ جنہ حضور کی معیت نصیب ہوئی ہے جنہ حضور کا صحافی ہونے کا عزاز آسل ہے عبداللہ بن شکیق کہتے ہیں بتائیے کیا آپ نے حضور سے یہ پوچھا ہے حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نواب ارشاد برماتے ہیں عبداللہ ہم نے اپنے نبی کریم کے بارگاہ میں عرض کیا تھا سونیاں کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے تو آقا نے فرمایا نعم ہاں میں نے رب کا دیدار کیا ہے رکھے صورت میں اپنے رب کا دیدار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے تو رب پہ پہ احسان سورہ بزرگوں آقا کریم نے صدیز دے جو دو مسئلہ دا حال دے چھڑے آئے ساٹے عقیتے نصابت کر چھڑے آئے آقا کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے ایک چھڑا ختم ہو گیا دوسری بات سنیے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ پرشاد برماتے ہیں میرا رب مجھ سے سوال کرتا ہے سونیا فی ما یخطہ سیم المالہ والآلہ سونیا مالہ آئے آلہ تے فرشتے آپس دے چھڑا پہ کر دے نے سونیا تا سکیڑی گل دے بجا تو چھڑا کر دے پینے میں نے عرض کیا مولا لا عالم میں نہیں جانتا یہ تیرے فرشتے آپس میں کس بات میں جگڑ رہے ہیں اب سنیے گا ایمان تعدا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فا واتہ آکفہ ہو بینہ کا تفیہ رب کریم نے اپنا دست مبارک اپنی شان کریمی کے لائق میرے دونوں کندوں کے ترمیان رکھ دیا ہے فا وجد تو پردہ غاب بینہ صدیہ جس ہاتھ کی تھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کی ہے یا رسول اللہ پھر کیا ہوا فرماتے ہیں فا عالم تمہ فی السماوات والارد بس رب کائنات کے ہاتھ کی پرکت ہے جو کچھ زمینوں میں گئے اللہ نے اس کا بھی علم عطا کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں گئے اللہ نے اس کا علم بھی عطا کر دیا ہے